پائٹ ہاؤس کے ترجمان کے حوالے سے یہ ریپورٹ آپ نے جانی ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ انڈیا نے جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی تو انہیں چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے پاکستان کا بچہ بچہ اس پر مر مٹنے کا جذبے سے سرشار ہے مزید جاند ہیں خانکہ ڈوگرہ سے مدسر علی بھٹی کے ریپورٹ میں انڈیا پاکستان کو جو گدر دھمکیاں دے رہا ہے اس پر خانکہ ڈوگرہ کی جو عوام ہے جو شہری ہے ان میں جوش و جذبہ پایا جا رہا ہے میں جانتے ہیں ان کی زبانی کنکہ ان کے بارے میں کیا کہنا ہے پاکستان انڈیا کے ناپاک عزائم کو چکنا چھول کرنے کی برپور صلاحیت رکھتا ہے اور انشاءاللہ 1965-1999 کے جنگیں ابھی بھی آج بھی ہمارے دلوں میں تازہ ہیں اور شاید وہ جو یہ سرجیکل سٹرائک کی بات کر رہے ہیں پاکستان شاید وہ ہمیں معلوم کو بھول چکے ہیں تو انشاءاللہ پاکستان ہر محلی یہاں کو نکالنے کی برپور صلاحیت رکھتا ہے انڈیا جو ہمیں گیدر بفتیات دے رہا ہے کہ ہم پاکستان کی ایٹ سے ایٹ بجا دیں گے حالانکہ انڈیا کے اپنے اندر خالستان تحریک شروع ہو چکی ہے اور انڈیا کو چاہیے کہ اب ہوش کے ناخل لے اور بار بار اپنے ہمسائے ملکوں کو دھمکانہ چھوڑ دیں اور پیسٹ والے جو جنگ ہوئی ہے اس میں ہم نے انڈیا کو جس جذبے سے ہرہا ہے انشاءاللہ پاکستان آرمی اسی جذبے کے ساتھ لڑے گی اور پاکستانی عوام پاکستان آرمی کے ساتھ ہے ہم انڈیا کی ایٹ سے ایٹ بجا دیں گے پاک فوج کے ساتھ ہے جو انڈیا گیدر دمکیاں دے رہا ہے پاکستان کو تو ہم ان کی ایٹ سے ایٹ بجا دیں گے وہ ہماری طرف دیکھے تو صحیح پاکستان کا چھوٹا سے چھوٹا بچ آرمی کے ساتھ ہے اور انڈیا کے ساتھ لڑے کے لیے تیار ہے پاکستانی قوم سن پینسٹ کا جذبہ لیے بیٹھی ہے اور جب ہی افواجہ پاکستان کو پاکستانی قوم کی ضرورت پڑی تو پاکستانی قوم شانہ بشانہ پاک آرمی کے ساتھ انڈیا خلاف جہاز کے لیے تیار ہو خانکا ڈوگڑا کی عوام کا کہنا ہے کہ ہم پاک آرمی کے ساتھ ہیں انڈیا جنگ کی بات کرتا ہے کہ ہم جنگ کے لیے بلکل تیار ہیں دسرلی بٹی دن نیوز خانکا ڈوگڑا